نگر آئکتہ ویناس کمار سنگھ نے گروہوار کو زیدیہ گیت کے پاس چل رہی صفائی ویوستہ کنیکشن کیا جس کے سمبند میں نگر آئکتہ ویناس سنگھ نے بتایا کہ مہانگر کو صاف اور سترا رکھنا نگر نگم کی پرات مکتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے مہانگر میں صفائی ابھیان چلایا جا رہا ہے تتھا صبح آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک پانچوں جون میں جہاں کورا اکٹھا ہوتا ہے وہاں پر نگر نگم کی ٹیم لگا کر صاف صفائی کی جاتی ہے اور یہی پریاس رہتا ہے کہ جو بھی نالے ہیں اس کو پوری طرح سے صاف کیا جائے انہوں نے کہا نگر نگم کے کرمشالیوں کا منوبال بڑھ سکے جس کو دیکھتے ہوئے سبھی ادھکاری موقع پر جا کر اپنی موجودگی میں صفائی کرواتے ہیں انہوں نے کہا کہ صاف صفائی کا ابھیان لگتار جاری رہے گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آئکتہ ویناس سنگھ نے کہا موسیقی 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 دیکھیں پورے شہر کو سوکشہ رکھنا نگر نگم کی ٹاپ پریورٹی ہے اور اسی کے ساپیش کہہ لیجے کہ لگاتار ابھیان چلائے جا رہا ہے اور ہم لوگ ڈیلی سبے جو ہے آٹھ بے سے لیکن کر بارہ بجے تک پورے شہر کے جو ہمارے پانچوں جون میں ایک ایک ایسے ہارٹ سپاٹ یا گاربیج والنیبل پوائنٹ ہے ان کا چین کرتے ہیں اور وہاں پر ٹیم لگا کر جو ہماری امرجنسی گئیں گے نالا گئیں گے ان سبوں کی ٹیموں کو لگا کر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پورا اس کو جو ہے اس کوڑے کو وہاں سے ہٹا دیا جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پر جو جھاڑ جنگاڑ ہو گئی ہے نالا ہے اس کی پوری سفائی ہو جائیں تو یہ اس کا بہت ہی اچھا ایک اثر دیکھنے میں آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ماترہ میں کوڑا نگلا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سفائی کرمی ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور منویوگ سے وہ کام کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پورا نگلے کا پرساسن ان کے اس سفائی کے کام میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو نشطرپ سے یہ جو ہمارا کارکرم ہے لگاتار جاری رہے گا کل بھی ہم لوگ جو ہمارا وسندرہ انکلیو ہیں وہاں پر لگ بھگ چار سو آواز ہیں وہاں پر ہم لوگ جائیں گے اور گیلے اور سوکھے کوڑے کے بارے میں ان کو بتاتے ہوئے گیلے کوڑے اور سوکھے کوڑے کے لیے وہاں پر ہم ان کو نیلی اور ہری رنگ کی جو بین سے وہ بھی اپلپت کرائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارے گیلے کوڑے نکلیں گے ان کوڑوں سے ہم لوگ جو ہے کمپوزٹ بھی بنانا سنو کر دیا ہے تو نشطرپ سے جو کمپوزٹ بنے گا اس کی جو آئے ہوگی وہ ہمارے سفائی کرمیوں کے اوپر خرچ کی جائے گی تو یہ نشطرپ سے اس سے جہاں ہم ایک طرف کوڑے کی سفائی بھی ہماری ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہیں سفائی کرمیوں کے آئے میں اجافہ بھی ہوگا